اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی دوستوں تو ابھی یہ کچھ نسٹنگ مٹیریل جو کہ میں اپنے فنچز کو دینا چاہ رہا ہوں تو یہ جو نسٹنگ ان کی ہوئی ہے وہاں سے ایک دوسرے سے نسٹنگ مٹیریل چھوڑا رہے ہیں تو ان کیلئے کچھ اور نسٹنگ مٹیریل پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لنس زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے تو اس کو توڑے چھوٹے حصے میں ہم کٹ لیں گے اس کا یہ ایک فائدہ ہوگا کہ جو ہماری فنچز ہیں یہ چونکہ چھوٹے برز ہیں تو ان کو اٹھانے میں بھی آسانی ہوگی اور ان سے نسٹ تیار کرنا بھی ان کے لیے ایزی ہو جائے گا تو آئیے چل کے یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے حصے میں کٹ لیتے ہیں جی دوستو تو سارا نسٹنگ مٹیریل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصے میں کٹ کر لیا ہے تو آئیے چل کے اب ان کو پنچز کے سامنے رکھ دیتے ہیں جی دوستو تو نسٹنگ مٹیریل ان کے سامنے آ چکا ہے اور اب انشاءاللہ ان کی جتنے بھی نسٹ ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں گی اور بریڈنگ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست آ رہی ہے تو یہ کم بہت ضروری تھا الحمدللہ یہ بھی اس وقت ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ فینچز دیکھیں ایک ایک کر کے آ رہی ہے اور نسٹنگ مٹیریل اٹھانے لگ گئی ہے اس وقت جی دوستو اپنے رنگ نکس کو کبھی بریڈ پہ آ جائیں تو ہر قسم کی سبزی اور فروٹس وغیرہ دینا لازمی ہوتا ہے تاکہ یہ اس میں سے نیوٹرینٹس لے اور اپنے چکس کو ٹرانسفر کریں یہ اس وقت ماشاءاللہ بہت دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو گناہ دیا ہوا ہے ان کا چلکہ ہٹا کے دینا ہوتا ہے تاکہ یہ آسانی سے شیو کر سکیں اور اس سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو چکس ہیں ان کی نیوٹرینٹس وہ ان کی کمی پوری ہوگی اور سیکنڈلی ان کی جو چیونگ ٹینڈنسی ہے کیونکہ یہ جتنے بھی بڑے پیرٹس ہیں ان میں چیونگ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے تو چیونگ ٹینڈنسی بھی اس سے دور ہوگی اور یہ اس سے جوس لے کے اپنے چکس کو بھی فیٹ کر سکیں گے جی دوستوں تو سرسوں کی سیڈز کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ ابھی گرین فوڈ کی طور پر بھی کام کرے گا یہ ان کی سیڈز آ چکے ہیں لیکن اس وقت یہ کچھے ہیں تو یہ بھی میں اپنے بڑز کو کلا رہا ہوں آئیے چل کے میں آپ لوگوں کو دیکھا بھی دیتا ہوں یہ کس طرح میں ان کو یہ کلاتا ہوں ابھی ابھی میں نے یہاں سے ان کا ایک پودا نکالا ہے اور اپنے زبرہ فینچز کو دے دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں زیادہ قریب جاؤں گا تو یہ اڑ جائیں گی اب دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا اور فینچز ان پر ٹوٹ پڑ چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائیڈ پر یہ ان کے لئے کنگنی دانا اور یہاں پر ان کے لئے یہ سرسوں کا سارا پودا میں نے یہاں پر ان کے سامنے رکھ دیا ہے ایک نیچے والا جو ہے یہ کلکا پڑا ہوا ہے صرف اس کی ٹہنیا بچ چکی دیں ابھی یہ فریش نیا ڈالا ہے تو یہ بہت شوق سے ایک آتی ہیں جو سرسوں کی ان میں ان کی باڈی کو ضرورت ہوگی فینچز کو وہ نیوٹنس بھی یہاں سے یہ پورا کر لیں گی اور ساتھ میں ایک بائنڈنگ کے لئے جو آئل یہ سب کچھ چیز ان کو ضرورت ہے وہ سب ضروریت ان کی یہاں سے ان کی پوری ہوگی اور ساتھ میں یہ ایک گرین فوڈ کے طور پر بھی ان کے لئے کام آسان کر دے گا یہ گرین فوڈ بھی ان کے لئے کام کرے گا تو ڈبل فائدی سکن کو ہوں گے جاوہ الحمدللہ اپنا کانا کا رہی ہیں ان کو میں نے ابلہ ہوا آلو موٹی کنگنی لال اور سفید دونوں اور ساتھ میں دنس یہ مکس کر کے دیا ہے اور یہ ماشلس وقت کا رہی ہیں ان کی چکس بھی الحمدللہ اور آ چکے ہیں یہ ایک اس وقت بیٹا ہوا ہے اگر میں آپ لوگوں کو دیکھا چکوں یہ دیکھیں اور باقی شاید اوپر چلے گئے ہیں اس جگہ پر یہ یہاں پر چھپ جاتے ہیں جی دوستوں تو ابھی میری نظر پڑی ہے اس چک پہ یہ زبرہ فینچ کا چک ہے اور یہ ان مٹکیوں میں سے کسی سے نیچے گر گیا ہے تو ابھی اس کو ریسکیو کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو توڑی دیر کیلئے ہاتھ میں لیں گے اور یوں طریقہ یہ ہے کہ اس طرح مٹی بن کر دیں میں ابھی اس کو پرابر یہ 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 طریقہ ہوں اس کو یوں مٹی بن کر کے رکھیں گے اور اس کا جو ہرڈ بیٹ ہے وہ میں فیل کر سکتا ہوں تو یہ الحمدللہ زندہ ہے تھوڑی دیر اس کو اس طرح بند مٹی میں رکھیں گے کیونکہ ہیومن ٹیپریشر 37.5 رہتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت سوٹیبل ہوتا ہے جب ان کی ماں ان پر بیٹھتی ہے تو ان کو ہیٹ ملتی ہے تو اس کو یہاں سے کافی ہیٹ ملے گی اور پتہ نہیں یہ کب سے یہاں پر گرا ہوگا ابھی صبح کا وقت ہے میں دانا پانی کے لیے آیا تو اوپر تو میری نظر اس چیک پہ پڑی پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم چیک کریں گے یہ جو مٹکیاں ہیں جہاں پر یہ گرا ہوا تھا ان ہی مٹکیوں میں سے کسی میں سے یہ گرا ہوگا تو طریقہ یہ ہے کہ ان مٹکیوں کو چیک کیا جائے گا پھر جس مٹکی سے یہ گرا ہوگا تو اس مٹکی میں واپس اس کو رکھ دیں گے اس کو فیڈ کی کوئی کمی نہیں ہے پوٹا اس کا کافی بڑا ہوا ہے اس کے پیرنس نے اس کو بہت زبردست فیڈ کر رہی ہے ابھی انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہل بھی رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو ابھی واپس ان مٹکیوں میں ڈال دیں گے جی دوستان تو ابھی تقریباً پندرہ منٹ سے اوپر اوپر ہو رہے ہیں اس کو میں نے اس طرح ہاتھ میں رکھے ہوئے ماشاءاللہ ابھی یہ دیکھیں اس کے پنک وغیرہ بھی پراپریشنی بریڈنگ سٹارٹ کر لی ہے اور یہ بیک ٹو نارمل ہو رہا ہے تو ابھی اس کو واپس شیفٹ کر دیتے ہیں مجھے جس مٹکی پہ شک ہے وہ یہاں پر ہے یہ یہاں پہ کسی مل بیٹن ہوئی تھی یہاں پر تو انڈے ہیں اور ایک یہ یہاں پہ بھی کس لے یہ تو یہ نیچے والے چیک کر لیتے ہیں انڈے ہیں یہاں پہ بھی انڈے ہیں یہاں پہ بھی انڈے ہیں یہ کہاں سے گرا ہوگا ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا لیکن میں کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے ایج گروپ کے چکس مجھے مل جائیں یہ یہ ماشاءاللہ اس چی کے ایج گروپ کے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں میں نے یہ ان کے ساتھ رکھ دیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ اس کی زندگی بچ جائے گی بس یہ ہی کچھ میرے اختیار میں تھا جو میں نے اس کیلئے کیا آگے اللہ مالک ہے دوستوں تو ذرا ان تیتر کی بریڈنگ اپ ڈیٹ بھی چیک کر لیتے ہیں لازٹ ٹائم ان کے انڈے میں نے یہاں سے اٹھا دیئے تھے واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے انڈے بھی اس وقت دوبارہ آ چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو گیا ان کی پراغریس دیا چکی ہے چلو چلو اپنے گھر چلو پراغریس 2 ہمارے opposite یہ ساتھ یہ ہے دیکھنے کیومتر کا پیرdert اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسیل کو سبسکرائب کریں مجی بیجی اجازت میرے چارہ چل رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ